بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول النبی کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کی رات نہایت مقدس اور بڑی بابرکت رات ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں شب کا معنی رات ہے اور برات یعنی گناہوں سے توبہ کرنے کی رات استغفار کرنے کی رات اور اعلان برات کرنے کی رات اسے ہم کہتے ہیں اس رات اللہ تعالی مختلف امور سے انجام دیتے ہیں یعنی آپ نوع سمجھ لیں کہ اس رات پورے سال کا جو بجڑ ہے وہ ایک قسم کا اپ ڈیٹ ہوتا ہے یعنی اللہ تعالی نے جس کا رزت بڑھانا ہو اسے بڑھا دیتے ہیں اس کا کم کرنا ہو وہ کم کر دیا جاتا ہے جس نے دنیا میں آنا ہو وہ لکھ دیا جاتا ہے جس نے دنیا سے جانا ہو یعنی اس کی عجر لکھ دی جاتی ہے اور اس طرح جتنے امور فرشتوں کے پاس ہیں یعنی جو بارش کے فرشتے ہیں ہواوں کے فرشتے ہیں یعنی ان سب کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ اپ ڈیٹ کر دی جاتی ہیں کہ آپ نے یہ یہ امور سر انجام دینے ہیں حضرت اسرائیل کو لسٹ دے دی جاتی ہے کہ جن لوگوں نے اب اس دنیا سے جانا ہے ان کے جو نام ہوتے ہیں وہ دے دی جاتے ہیں اس کے علاوہ شعبان المعظم کی جو مہینہ ہے اس کے بارے میں اللہ کا نبی کے کئی فرامین ہیں جو ہم انشاءاللہ یہاں بیان کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ یہ شعبان میرا مہینہ ہے اور حمدان مبارک اللہ تعالی کا مہینہ ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی یکم شعبان المعظم کا چاند نظر آ جاتا تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ روزے شروع فرما دیتے اور آپ قسرت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ماں سوائے چند دنوں کے یعنی آپ شعبان کو رمضان المبارک سے ملا دیتے یعنی آپ اس طرح روزے رکھتے کہ شعبان کے روزوں کو آپ رمضان المبارک کے ساتھ ملا دیتے اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ سے ام المومنین نے پوچھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں اور شعبان کی پندروی شب کو آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شعبان کی پندروی شب کو مرنے والوں کی جو عجل ہے وہ لکھی جاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سارا حساب کتاب دیا جاتا ہے کہ اس بندے نے اس دنیا سے جانا ہے اس بندے نے اس دنیا میں آنا ہے اس کے رضا کو بڑھانا ہے اس کی بکشش ہونی ہے اس کے مغفرت ہونی ہے یہ امور اللہ تعالیٰ سر انجام فرماتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میری عجل لکھی جائے جب میری آخرت کا فیصلہ ہو تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزہ کی حالت میں ہوں اس لئے اللہ کے نبی شعبان المبارک کے مہینے میں کسرت سے روزہ رکھتے ہیں ترمزی کے اندر اور مشکا شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی ایک رات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہہ آپ ان کے بجرہ مبارک میں داخل ہوئے کچھ تیرہ آپ وہاں رکھے اور پھر وہاں سے آپ باہر آگئے ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں بھی آپ کی پیچھے چل دی جب آپ اس بجرہ مبارک میں داخل ہوئے تو وہاں سے جب آپ واپس آئے تو اس میں حکمت یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس جبنیل امین آئے اور انہوں نے مجھے اللہ کا حکم دیا کہ آپ جنت اور بقی میں جا کر اپنے اصحاب کے لئے جو وہاں مدفن ہیں ان کی بخشش اور مقرد کی دعا فرمائے تو اللہ کے نبی وہاں سے جنت اور وقی میں چلے گئے ام المومنین بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلتی گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی دیر وہاں پہ منازات کرتے رہے دعائیں کرتے رہے تو جب رسول اللہ اپنے ان معاملات سے فارغ ہوئے تو جب آپ نے پیچھے مر کر دیکھا تو سید عائشہ صدیقہ کھڑی تھی وہ تو واپس اپنے حجرہ میں تشریف لے گئیں تو جب حضور بھی واپس گئے حجرہ میں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا تم یہ سمجھیں کہ میں تمہارے حق میں نائنصافی کروں گا حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ سمجھا شاید آپ کسی اور اپنی زوجہ محترمان کے ہاں تشریف لے گئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ کیا میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا پھر آپ نے وہاں فرمایا کہ آج کی رات بہت مبارک بہت متبرک رات ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس رات مومنین کے لیے اور جو میری امت ہے ان کی بخشش کے لیے دعا کروں اور اس رات اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں سے بھی زیادہ لوگوں کی یعنی مغفرت فرماتا ہے ان کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے بنی کلب یہ مدینہ منورہ کے قریب ایک قبیلہ تھا یہ لوگ بکریوں پالتے تھے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کی بکریوں تھی تو اللہ کے نبی نے ان کے بالوں کے نسبت سے اس لیے مثال دیئے کہ بکری کے بال گنے نہیں جاتے یعنی اللہ تعالیٰ ان گنت لوگوں کی اس رات بخشش فرما دیتا ہے عام دنوں میں اللہ تعالیٰ تحجد کے بعد یعنی فجر سے پہلے آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور حکم فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا اس کی بخش دیا جائے ہے کوئی عرض و مند اس کی عرض و پوری کر دی جائے ہے کوئی حاجت رواہ اس کی حاجت رواہی کر دی جائے مگر جب پندرہ نمزان المبارک کی شب آتی ہے تو اس رات اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے فوراں بعد ہی آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے حل من مستغفر اغفر اللہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا اس کو بخش دیا جائے ہے کوئی حاجت رواہ اس کی حاجت رواہی کر دی جائے ہے کوئی عرض و مند اس کی عرض و پوری کر دی جائے تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس رات کروڑوں عربوں بلکہ جہاں پہ گنتیاں ختم ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے اور یہاں پہ ایک نقطہ میں عرض کرتا چلوں اس رات کو فکس نہیں کرنا چاہیے کہ اس رات ہی اللہ تعالیٰ بخشش کرتا ہے اگر کوئی یہ رات سمجھ کے عبادت کرتا ہے کہ میں صرف اس رات ہی عبادت کروں کوئی یہ غلط ہے اللہ تعالیٰ ہر رات ہی بند لوگ کو بخشتا ہے مگر چونکہ اس میں ٹائم فریم ہے عام راتوں میں اللہ تعالیٰ صبح صادق سے پہلے یعنی فجر سے پہلے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں اور اس رات اللہ تعالیٰ غروبِ آفتاب کہ فوراً بعد ہی آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں یعنی اس رات کو تھوڑا پروٹوکول دیا گیا یہ رات پرومیننٹ ہے اس لیے اس رات کا قصرت کے ساتھ ذکر ہے تو جو بندہ اس رات جاگتا ہے باقی راتوں میں استغفار نہیں کرتا نمازِ فجر دا نہیں کرتا تو اس کا اس چیز کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا اس لیے ہمیں قصرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے اور جو شعبان المعظم کے جو ایام ہیں ان کو نہایت عدب کے ساتھ گزارنا چاہیے کم از کم چودہ اور پندرہ شعبان دو دن کا روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی شعبان کے مہینے میں قصرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شعبان کے مہینے میں کم از کم اس کو عدب کے ساتھ گزاریں اور روزہ رکھیں تاکہ اللہ کے نبی کی جو سنت ہے وہ پوری ہو جائے کیونکہ اس کے بعد رمضان المبارک کی بھی آمد آمد ہے تو اس طرح رمضان المبارک کی بھی تیاری جو نہد احسن طریقے سے وہ شروع ہو جائے گی تو اس طرح اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں جو اللہ کے نبی کی جو فرامین ہیں وہ بہت واضح ہیں اور اس رات کو جاگنا چاہیے عبادت کرنی چاہیے اور استقبار کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم پر اور ہمارے پیارے وطنی حزیز پر اپنا خصوصی فضل کرم اور رحم فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اللہ تعالی ہم سب کا حمی و نصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ